جو رانا صاحب سناؤلا کہہ رہا ہے نہیں کیا یہ اُن پر میسے جا رہا ہے لائف جی ہاں یہ بھی اور نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں مرتضی صلی اللہ صاحب ہر دوز کی طرح ہے اور آج سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کچھ انہوں نے بریک لیے ٹی وی کے ریگولر پروگرام سے اور آج ہم ان کو یہ چیز ثبت کریں گے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کیوں ضروری ہے کیونکہ بہت سی ایسی باتیں جو وہ ٹی وی چیزل پر نہیں کہیں گے ہم ان سے کہلوائیں گے یا بس کم کوشش ضرور کریں گے آپ بھی سوالات بھیجیں مشکل ترین تاکہ ذرا سیٹھی صاحب کو کورٹنر کیا جا سکے تاکہ ایف آئی اے کا نوٹس آ جائے آپ کو بھی ہے نا تو آج کے ہمارے جو موضوعات ہیں یقیتاً بہت سے موضوعات جو جو خیطے میں اُبھرتی ہوئی سنحال ہے اس سے متعلقہ ہے آج نظرم سیٹھی صاحب کا The Friday Times میں اطلاعیہ بھی ہے آپ وہ ضرور دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو The Friday Times.com کو کلک کیجئے آپ کو ایڈیٹوریر اردو اور انگریزی دونوں میں مہیا ہوگا اس کو پڑھئے اور کچھ سکھیے مضربے لواب اس کا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ٹالبان جو ہیں وہ ایک فتح کے بعد دوسری فتح کر رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ سفارتی تنہائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور بلیم گیم شروع ہو چکی ہے اور ہم آج پوچھیں گے سیٹھی صاحب سے کہ ذمہ دار کون ہے اس پوری بگڑتی ہوئی صورتحال کا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی کشیدگی کی طرف کچھ دکھائی دیتے ہیں ایک سائیڈ جو ہے گورنمنٹ اس کے تو باتچیت ہو رہی ہے لیکن ڈپلومیٹک اپٹیکل لیول پر سیاسی اور سفارتی سطح کی اوپر کوئی باتچیت ابھی نہیں ہو رہی تو کیا شرائط ہے امریکہ کی جن کے ساتھ تعلقات بہال ہوں گے یہ بھی پوچھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھ رہیں گے کہ ابھی چند ہی دو روز پہلے جو بزارت اطلاعات ہے انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ریاست مخالف پروپاگنڈا جو ہے ٹویٹر کی اوپر اس میں انہوں نے جو ہے اس کی پوری سوہ سو ایک سو تیس صفوں کی رپورٹ جاری کی ہے اس رپورٹ میں کیا ہے کہ جو ٹویٹر پر لوگوں کی ٹویٹس ہیں ان کے سکرین شوٹس لے کر ڈال دیئے گئے ہیں اس میں جو لوگ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے حق میں بھی بات کریں وہ بھی رگڑے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو انٹی پی ٹی آئے سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی ایک طرح سے دکھایا گیا ہے کہ وہ بھی ریاست مخالف بیانیے کا حصہ ہیں مگر سب سے بڑھ کر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کی اوپر بڑی زیادہ سپورٹ لائٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسٹیابلشمنٹ کی طرف سے بھی ابھی چندی روز پہلے جنرل باجوا صاحب نے دوبارہ سے سینئر جنرلسٹ اور اینکرز اور دیگر لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو میڈیا کا بیانیاں ہیں اور جو عالمی لیول کی اوپر بیانیاں اس میں پاکستان کا میڈیا اپنا کردار ادا کریں اور ظاہری بات ہے ملکی سیاست پر بھی بات ہوگی رانہ صلی اللہ صاحب جو ہیں وہ بار بار اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں طریقے عدم اعتماد نون لیگ لا سکتی ہے اور لائے گی اور فارغ کر دے گی بلدار گورنمنٹ کو پھر عمران کی چھوٹی ہوگی اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ تین سال کے بعد یاد عرب تو کیوں آئے کس حد تک اس میں کچھ ہو سکتا ہے یہ سب باتیں ہم پوچھتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیڑی صاحب آپ کے جو اداریہ ہے جو پاکستان جس مشکل صورتحال کا شکار ہے طالبان جو ہیں وہ بالکل کابل کے اب قریب ہیں انہوں نے تیرہ سبائی کیپٹلز پر تو ان کا مکمل قبضہ بھی ہو گیا ہے چوبیس میں سے اور کابل کو اتنا دور نہیں ہے مگر بلیم گیم میں پاکستان کو ویس جو ہے مغرب جو ہے وہ پاکستان کو اس کے ذمہ دار ٹھائر آ رہا ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے کیونکہ پاکستان سے زیادہ تو امریکہ کی بھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جس نے وہاں پر بیس سال ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے اور سب کچھ کر کے کچھ نہیں ان کو حاصل ہوا اور وہ بالکل ویسے جا رہے ہیں بیک ٹو سکوئر ون حالات ہو گئے ہیں جی سائیڈی صاحب اور لمبے چھوڑے سوال ایک سوال میں آپ نے جال دی ہیں رضا ایسے ہے کہ میں نے اپنے اداریے میں جو موٹے موٹی بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ طالبان اب کابل پہنچنے والے ہیں اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا پہلی بات اور یہ اب دنوں کی بات ہے یا میکسیمم ہافتے کی بات ہے مگر دنوں کی بات ہے اور وہ وہاں پہنچ رہے ہیں اور بلیم گیم شروع ہو گئی ہے اور اس بلیم گیم میں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ ہمارے اوپر نے الزام لگ رہا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ہم نے طالبان کو روکا نہیں ہم نے طالبان کے اوپر لیوریج تھی ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالا اگر ہم ڈالتے تو شاید وہ انٹرنیشنل کمیونیٹی کی بات مان لیتے اور میں نے کہا کہ ایک طرف تو یہ ہے اور پاکستان کی حکومت کی پوائنٹ او ڈیو یہ ہے کہ نہیں ہم نے جتنا پریشر ہم ڈال سکتے تھے ہم نے ڈالا ہے اب مگر ایک حد کے بعد وہ پریشر ناکام ہو گیا ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی کہتی ہے کہ جی آپ نے ان کو پناہ دی بیس سال پہلی حکومت بنی آپ نے ان کو ریکنائز کیا دنیا نے نہیں کیا آپ کی دوستی ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملیز آپ کے ہاں رہی ہیں رہتی ہیں آپ نے ان کو بچا کے رکھا بیس سال آپ نے ان کو پالا اور یہاں تک کہ سارے لیڈرز جو تھے آپ کے وہ یہ طالبان کے یہاں سے تھے اور اب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے اس وقت اور آپ کا کوئی influence نہیں اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس الزام میں بڑی حقیقت ہے کیونکہ یہ اس کو ڈنائی نہیں کیا جا سکتا کہ جب دو ہزار ایک کے بعد جب نو گیارہ ہوا دو ہزار ایک میں تو اس کے بعد امریکہ نے جب بومبارمنٹ کی طالبان حکومت کی اوپر کیونکہ انہوں نے حسان بن ناظرین دینے سے انکار کر دیا تھا تو وہ سارے وہاں سے بھاگے اور آکے دورا بورا کرس کر کے اور پاکستان کے ذر آکے بیٹھ گئے اور بیس سال انہوں نے پناہ لی اور یہاں سے ہکانری نیٹورک انہوں نے اپنے جو آپریشنز تھے پھر یہاں سے بیس ایریا بنا کے ہمارا فاتا کا ایریا اور گروشستان کا ایریا بیس ایریا بنا گیا یہاں سے انہوں نے آپریشنز بھی لانچ کیے اور اپنے آپ کو مضبوط بھی کیا ریکروٹمنٹ بھی کی اور آہستہ آہستہ افوانستان کے اندر حاوی ہوتے گئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ادھر آئیے پاکستان کا بیانی ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے بہت نقصان ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے طالبان آپ نے جو طالبان کے ساتھ جس طریقے سے ان کو افوانستان سے نکالا ہمارا بڑا نقصان ہو گیا اور ٹی ٹی پی یہ سب جو ہے یہ ہمیں بگتنے پڑھ رہے ہیں اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈانالڈ ٹرمپ نے یہ جو اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو بائیڈن نے یہ کہہ دیا کہ سبتمبر کی فلانی ڈیٹ کھوم جا رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار ہی نہیں رہے پریسر ڈالنے کیلئے جب آپ نے پہلے ہی ہتھیار گرا دیئے تو اس کے بعد ان سے کون بات کرتا تو آپ بلیم گیم میں ہمیں نا بلیم تریں اپنے آپ کو بلیم تریں آپ کے جو خلید داد صاحب سے انہوں نے جو داد صاحب سے انہوں نے تو بالکل ہی نیگوسییشن تو کی نہیں انہوں نے تحتیار گرا دیئے تو اس کے بعد تو یہ ہی ہونا تھا اب آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں اور ساری غلطی آپ ہی کی ہے تو اب دونوں کی طرف سے یہ چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں دونوں کے اندر حقیقت ہے اس نے کوئی شئی تو اس لیے پہلی بات تو میں نے دونوں کو یہ کہا کہ آپ دونوں نے مل کے ہی یہ ساری صورتحال جو ہے جہاں ہم آئے ہیں میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں اچھے خاصے ریسپیکٹیڈ جرنلسٹس اور تفسرے کرنے والے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشن کا بیانیاں جو ہے نا وہ ان کو اپنا بیانیاں بیان نہیں کرنا آیا انہوں نے دنیا کو کہانی صحیح طریقے سے بتائی نہیں ہے ان کے پاس میڈیا کمیونکیشن ٹھیک نہیں تھی ان کی زبان ٹھیک نہیں تھی ان کا وقت ٹھیک نہیں تھا ان کا پلیٹ فارم ٹھیک نہیں تھا اور کہانی تو ٹھیک ہے مگر سنانے والے غلط تھے یا جگہ ان کے پاس نہیں تھی یعنی کہ کرنا نہیں آیا ان کو میسیج جو تھا وہ میڈیم جو ہے جو کہ جس کے ذریعے میسیج جاتا ہے وہ ان کو نہیں سمجھایا اور ان کی یہ سمجھ بڑی بات ہے میں نے یہاں آکے ایشو لیا ہے میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ آپ کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ جیسے لوگ اچھے لوگ دیانتدار لوگ اور ذہین لوگ اگر اسٹیویشن کے ساتھ ہوتے تو شاید وہ آپ کی کہانی جو ہے بہتر صحیح سے بیان کر سکتے مگر میں نے کہا آپ کا سب سے بڑا ہے مسئلہ آپ کا ایک فنڈیمنٹل پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی آپ جو بھی کہیں گے وہ آپ پر اعتماد نہیں کرتی اور اعتماد اس لیے نہیں کرتی کیوں کیونکہ آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کیونکہ جو وہ کہتی ہے آپ کے بارے میں وہ صحیح ہے پہلی بات یہ کچھ آپ لوگا نہیں کیا فرنڈلی افغانستان جو کہ صرف ہماری دوستی ہو جس کے ساتھ نہ ہو آپ کی فارم پالسی یہ سب کچھ یہ سارا آپ ہی کا بنایا ہے مگر اس کے آگے جا کے سیچویشن یہ ہے کہ آپ کا جو بیانیاں ہے اس کے اندر مسئلے ہیں اور وہ مسئلے دنیا جو ہے آپ پہلے آپ کی اوپر الزام لگا چکی ہے ایڈمیرل مائک مولن جو کہ چیئرمین جوائن چیف سے سٹار تھے جنرل اشاق یعنی کے بڑے دوست تھے جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ جی پاکستان جو حکانی نیٹ ورک ہے وہ آئی ایس آئی کا ایک آرم ہے بازو ہے ان کو اور مطلب یہ کہ پاکستان جھوٹ بولتا ہے اور انہوں نے پناہ دی بھی ہے ان لوگوں کو جو ہمیں اٹیک کر رہے ہیں پانستان تو یہ بہت بڑا دھکا لگا اس کے بعد دونالل ٹرنپ جیسے ہی آیا تو دونالل ٹرنپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ پاکستان ہمیں ڈبل کروس کرتا رہا ہے اور ہمارے پیسے کھا گیا ہے اور میں دیکھ لوں گا ان کو تو میں نے کہا یہ ایک یہ ان کی جو آئیڈیا ہے پاکستان کی اسٹیبیشنٹ کے بارے میں یا فارن پالسی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبیشنٹ کے بارے میں وہ آلڈری کہہ چکے ہیں وہ آپ پہ بالکل کوئی اعتماد نہیں کرتے ہیں آپ جو مرضی کہیں گے وہ نہیں یقین کریں گے وہ سمجھتے ہیں آپ نے ڈبل کروسیں کی ہے تو میں نے یہ میرا یہ بیانیاں تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بات کرنی نہیں آئی دراصل آپ کی بات پہ یقین کسی کو نہیں آتا کیونکہ آپ کی بات کے اندر حقیقت نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے اس لیے دنیا جو ہے وہ آپ کی بات یقین نہیں کرتی تو اب میں نے پھر اگلا سوال یہ پوچھا کہ آپ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو بلا بلا کے پاکستانیوں کو فورنرز کو بلا بلا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنی کہانی بتا رہے ہیں اور پھر پاکستان کی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آگے ہے بہت سے مسائل آنے والے ہیں اور ہم گراہ ہو گیا ہمارا اور ایک طرف انڈیا ہے دشمن دوسرا افغانستان میں بھی ہمارے خلاف ہو گئے سارے اور اوپر سے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمارے خلاف ہوتی جا رہی ہے اور آپ پاکستان کا قوم کو اس وقت یقیتی کا اظہار کرنا چاہیے نیشن ایز اہول وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے پروچ تاکہ ہمارے اندر کوئی ڈیفرنسز نہ ہوں ہم ایک ہو کے دنیا کو بتائیں ہمارا بیانیا کیا ہے تو میں نے کہا یہاں آکے یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہو کے کرنا چاہیے مگر بات یہ ہے ایک کیسے ہوں گے آپ ہی نے تو بکھڑ دیا لوگوں کو جو آپ کی آپ کی مینسٹریم سیاسی جماتے ہیں آپ نے جو ہائیبرید سسٹم بنایا ہے آپ کی جو مینسٹریم سیاسی جماتے ہیں جن کی آج آج کوپریشن اور اتفاق جن سے چاہتے ہیں آپ نے ان کو تو دکھیل دیا ہے کونے میں ان کی جو مار پٹائی کر دی تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ نیشن از اہول آپ کے لیے پھڑا ہو جائے گا اور آپ کو پروٹیکٹ کرے گا اور آپ کے بیانیا کو تحفظ دے گا نہیں ہو سکتا ہے ایسے آپ نے تو ایک ہائیبرید سسٹم بنا لیا ہے اور وہ ہائیبرید سسٹم جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے اوپر سے آپ جو ہیں جن لوگوں کو آپ نے باہر نکال دیا ہے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کٹھے ہو جائے ہمارے ساتھ دیں بڑا خطرہ ہے ملک اور میں نے پھر آخر میں یہ کہا کہ میں کب سے یہ کہتا آ رہا ہوں ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ پہلے ہر ملک کے اندر اندرونی پالیسیز جو ہوتی ہیں جو اندر ملک میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو فورن پالیسی اس کا حصہ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو ایسے رہا کہ فورن پالیسی یہ نیشنل سکیریٹی پالیسی پہلے بنتی ہے کہ ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں اس کے بعد پھر اس کے مطابق اندر انجنیرنگ کی جاتی ہے تو میں نے کہا یہ اب وقت آ گیا ہے یہ ختم کرونے اب یہ وقت آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ نہیں ہمیں ڈیٹرمن کر سکتی کہ ہمارے اندرونی حالات کیسے ارگنائز ہوں گے تو میں نے جو محاورہ استعمال کیا انگریزی کا تیل ویگنگ ڈاڈ میں کہتا ہوں کتے دم کو ہلاتے ہیں دم کتوں کو نہیں ہلاتی ملک ہوتا ہے تو اسٹیبلشنٹ ہوتی ہے یہ نہیں کہ اسٹیبلشنٹ ملک بناتی ہے تو اس لیے میں میں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں میں نے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے اب آپ کو اگر یفجیتی چاہیے اور فاومی اتفاق چاہیے تو میر بانی کر کے یہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے اس کی چھٹی کرائیں تو فری این فیر ایلیکشن کرائیں اور جو سیویلینز چب سے کہہ رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے جو یہ اسٹیبلشنٹ آج باتیں کر رہی ہے نواز شریف پہلے بہترما بینیزیر بھٹو اور اس کے بعد نواز شریف یہ باتیں کرتے کرتے گر جئے ان کو چھٹی کرا دی گئی اور آج آپ خود وہی باتیں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ نے دو ہمارے لیڈرز کو الیکٹریڈ لیڈرز کی چھٹی کرائی ہے تو اب اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ ملک اکٹھا ہو جائے اور یہ جو ہمیں خطرے آ رہے ہیں ہر جگہ سے ان کو کومبیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ جو سارا ڈراما آپ نے کیا ہے اس کو بند کریں آپ پیچھے ہٹیں فری این فیر ایلیکشن کرائیں سیویلینز آئیں گے وہ سمحل لیں گے یہ ساری چیز کو بکوز عوام سیویلینز کی بات مانتی ہے آپ کی اپنی کریڈیبیلیٹی اس وقت بڑی لو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کی کریڈیبیلیٹی اچھی نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کے اندر آپ کی کریڈیبیلیٹی خراب ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اتنی آپ کی کریڈیبیلیٹی خراب نہیں ہوئی جتنی آج ہے اس لیے ملک کے لیے آپ اپنے لیے ملک کے لیے ہماری آئین کے لیے سب کے لیے آپ میربانی کر کے ابھی کٹھا کریں سب کو اور یہ جو آپ نے ایک سیلیکشن کی ہوئی ہے اس سیلیکشن کو ختم کریں جی سیڈی صاحب آپ نے تو بہت ہی اردو انگریز سے پڑھا ہوا چیز اور ہوتی ہے اردو میں جو آپ نے بیان کیا ہے وہ تو بہت خطرنا ساری باتیں بہرحال سولنگی صاحب کچھ سوال تھیار ہیں جی سولنگی صاحب کوٹیو سرٹھی صاحب اسی کی دہائی کو ذرا چھوڑ دے کیونکہ زیاال حق کے دور میں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جیسے ہم نے افغان مجاہدین کی کوٹ ان کوٹ مدد کی تھی اور جو کچھ ہوا اس کو اس پہ کافی بات ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دیں تقریباً اس پہ ایک قومی اتفاق رہا ہے کہ جو امریکہ اور یورپ نے جو کچھ کیا وہ تو غلط تھا ہی لیکن ہم بھی جو اس میں حصے دار بنے وہ غلط تھا اسے پاکستان کو نقصان ہوا لیکن اگر ہم فاسٹ آرورڈ کر کے آگے آ جائیں دو ہزار ایک نائن ایلیون اس وقت اگر کوئی حقیقی معنوں میں پاکستان کی حکومت ہوتی جو خارجہ پالسی کو ملک کی جو مفاد ہے نیشنل انٹریس جس کو ہم کہتے ہیں اس کو سامنے رکھ رکھ کر پالسی بناتی تو اس کو کیا پالسی بنانی چاہیے تھی دو ہزار ایک سے لے کر اب تک افغانستان کی حوالے سے اور ہم نے کیا کیا اس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی اور ابھی وہی فلسفہ چل رہا تھا کہ افغانستان جو ہے جہاں جس کے حوالے ہوتا ہے جو بھی اس پہ رولرز آتے ہیں افغانستان میں جو بھی حکومت بنے گی وہ پرو پاکستان ہونی چاہیے اس وقت ہم یہ تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ پرو پاکستان کے علاوہ کوئی نیوٹرل حکومت بھی ہو سکتی ہے یا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی انٹی حکومت ہو بیکز سوویٹ یونین کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد ہم نے پوری کوشش کی کہ وہاں مجاہدین کی حکومت بنے نوے کی دہائی میں اور ہم نے پتہ نہیں کتنی حکومتیں بنائی پشاور میں بیٹھ کے بنائی کوئی ریاض میں بیٹھ کے بنائی کوئی کابل میں بیٹھ کے بنائی مجاہدین کبھی ایک آتے تھے کبھی دوسرے آتے تھے وہ کام نہیں چلا پھر طالبان نے آکے حکومت بنائی اور ہم سب سے پہلے تھے جنہوں نے اس کو ریکنگائز کیا اور ہم نے طالبان کو فل سپورٹ کیا اور ہم نے دبائی کو بھی اور سعودی ریبیا کو بھی ساتھ لے لیا کہ جی کٹھے کریں مگر دنیا نے ان کو ریکنگائز نہیں کیا مگر چلیں آگے آئیں جب دو گیارہ ہوا نو گیارہ ہوا جب تو پھر بڑا ایک مسئلہ بنا امریکہ نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ کیا ہے اسامہ بن لادن نے کیا ہے اور وہ افوانستان میں بیٹھا ہوا ہے اور طالبان نے اس کو پناہ دی گی تو انہوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ طالبان کو کہیں کہ میربانی کر کے اسامہ بن لادن کو ہمارے والے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو کوئی لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہتے کچھ کی ساتھ طالبان نے تو نہیں کیا یہ ہمیں پتا ہے اس وقت ایک بہت بڑی اپورچونٹی تھی کہ طالبان کو کہا جاتا کہ ہمارے حوالے ہم امریکہ کے حوالے کر دیں انہوں نے بھیجے ایک بڑے سینئر افسر ہماری دی جی آئی سائے وہ وہاں گئے اور یہ اب حقیقت ہے یہ لکھا گیا اسکیو پر بہت سی باتیں اور ڈینائل نہیں آئی انہوں نے جا کے ملہ عمر سے یہ کہا کہ جی یہ امریکہ کا ڈیمانڈ ہے اور ملہ عمر نے پوچھا کہ مگر یہ ڈیمانڈ ہے تو آپ کی کیا ایڈوائیس ہے تو انہوں نے کہا میری ایڈوائیس دیا کہ آپ اسامہ بن لازم کو مد دیں تو انہوں نے کہا جی نہیں دیتے پھر انہوں نے آکے کہا جی وہ نہیں دینا چاہتے ہم نے آگے کہہ رہی ہے امریکہ کو وہ نہیں دیتے امریکہ نے پھر کہا اچھا چلیں انہیں کہے ہمارے حوالے نہ کریں اسامہ بن لازم کو نکال دیں افغانستان سے وہ اتھوپیہ جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اس کو نکال دیں پھر ہم منیبٹ لیں گے جہاں بھی وہ ہوگا ہم افغانستان کے ساتھ لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہتے غالباً وہ بھی بات کیا طالبان نے مرسرت کر دی انہوں نے کہا نہیں کر لو جو کرنا اس کے بعد کر لو جو کرنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بی فیفٹی ٹو بومز بھیجے اور تھا 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 کر کے اڑا کے رکھ دیا اور طالبان وہاں سے بھاگے اور طورہ بورہ کر کے پاکستان آگئے اب آپ نے یہ سوال پوچھا اگر اس وقت ملیٹری حکومت چھوڑ دیں آپ سیویلین حکومت وہی ملیٹری حکومت جو ہے وہ اگر یہ فیصلہ کرتی کہ نہیں طالبان کو جب وہ پوچھ رہے ہیں کہ دے دیں دے دیں دیں آپ کا کہہ جاتا چھوڑیں تو یہ چیز ہونی نہیں تھی طالبان کی حکومت رہتی آہستہ وہ اب دنیا بھی خوش ہو جاتی کہ انہوں نے اسانہ بن لاردن کو نکال دیا اور وہ اب افغانستان میں یہ جو سب پچھلے بیس سال میں یہ ہوتا ہی نا اور افغانستان اور شاید پاور شیرنگ بھی آہستہ آہستہ ہو جاتی مگر ایسے نہیں ہوا اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ سیویلین گورنمنٹ ہوتی ہی وہ کرتی کے نہ کرتی دیکھئے سیویلین حکومت کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے خواہ وہ بیندیر بھٹو کی ہو یا نواز شریف صاحب کی ہو وہ ٹریک ریکارڈ یہی تھا کہ جس نیبروڈ میں ہم رہتے ہیں یہ ہم پنگیں نہیں لے سکتے ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہیں ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہیں فوکس کرنا ہے ہم نے اپنی غربت کی اوپر اور اپنی ڈیویلپنٹ کی اوپر اور یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے اس کا نواز شریف صاحب نے بھی نائنٹی نائن میں آپ کو پتا ہے پوری کوشش کی اور وہ کارگل کی وجہ سے ڈیویل ہو گئے اور بعد میں جنہوں نے کارگل کیا ڈیویل کیا وہ خود جا کے بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیئے کشمیر کے اوپر اسی طریقے کے ساتھ مظلمہ کی بیک گورنمنٹ جب شروع شروع میں آئی نائنٹی نائنٹی ایٹی ایٹ میں تو انہوں نے بھی راجیب گاندی کے ساتھ بلکل یہی سیاچین وغیرہ سب کچھ حل کرنے کی بات کی اور وہ ہونے جا رہے تھے اور یہاں ان کے اوپر الزام لگنے شروع ہو گئے غدار 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 اور چھٹی کرادی ان کی حمید گل صاحب جو کہ ڈی جی آئیس آئی رہے ہیں اور جو کہ بعد میں کور کمانڈر بھی رہے ہیں ان کا ایک بڑا فیمس ویڈیو ہے جو چلتا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہے دنیا نے بھی دیکھا ہے جس پہ انہوں نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے روس کو شکست دی تھی اب آگے دیکھئے ہم امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ کو شکست دیں گے تو امریکہ کو تو شکست تو مطلب میرا خیال ہے کہ یہ بات سب کو چوبی ہے باہر بیٹھ کے اچھا اسی لئے وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈبل کاؤس ہمیں کیا اور پیسے لے لیا ہم سے تو اب آپ کا سوال سیویلین سیویلین ہوتے تو وہ بلکل صحیح طریقے سے اس کو ڈیل کرتے اور انڈیا کے ساتھ بھی جو آج کل جو حالات ہوئے میں یہ نہ ہوتے انڈیا کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جانی تھی وہی ڈیل جو جنرل مشرف کرنے جا رہے تھے کہ جی پچاس سال کے بعد کشمیر کا مسئلے کی بات کریں گے ابھی تو دونوں کشمیروں کو ایڈمنسٹریٹیو یونٹ بنا دیا جائے اور ریفرینڈم اور پلیمیسٹ جو ہے یہ پچاس سال کے بعد یہ کرنے جا رہے تھے ایک سال مشرف اور رہ جاتے تو یہ ڈیل ہو گئی تھی مگر جب یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہے تو اب بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کا میں نے جواب دہی دیا سیویلینز ہمیشہ وار نہیں چاہتے اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کی حکومت سٹیبل ہو وہ ایکنومک ڈیویلپنٹ کریں وہ اور بات ہے کہ ایکنومک ڈیویلپنٹ میں تھوڑے بہت وہ کھچلنز نے پیسی شہن سے بھی اپنے اللہ اللہ خیر ساتھ مگر وہ نہیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ وار جو ہے نا ایس آنٹی ڈیموکرسی جمہوری ریاستیں جنگیں نہیں کرتی جب تک ان کی اوپر جنگ مسئلت نہ کی جائے عام طور امریکہ جو ہے وہ ایک جمہوری ریاست بھی ہے مگر ایک سامراج بھی ہے عام طور پر جو سامراج نہیں ہوتے جو ایمپیریلیس نہیں ہوتے وہ بلکل ایسی کام نہیں کرتے وہ فوکس کرتے ہیں اپنی عوام کی اوپر ان کی بلائی کی اوپر اور ان کی اپنے ریاست کے اداروں کی رضا ایک ہائپو تھرٹیکل یا مفروضے والا سوال کرنے کی اجازت ہے جی جی بلکل بلکل کریے کریے سیٹی صاحب اگر نائن الیون کے بعد جو پاکستان کی حکومت ہے وہ افغان طالبان کو پاکستان آنے نہ دیتی اور جو آگے تھے ان کو نکال دیتی کہ یہاں سے آپ پشریف لے جائیں آپ نے جنگ لڑنی ہے افغانستان میں افغانستان کے اندر لڑیں ہم نے آپ کو کوئی پناہگاہ نہیں دینے ہم نے آپ کی کوئی مدد نہیں کرنی آپ جانے اور امریکہ جانے کیونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو اب آپ جائیں یہاں سے ہم آپ کو یہ سہلت کار نہیں بنیں گے اور انہوں نے آ کر جو پاکستانیت آلبان کو پیدا کیا ٹی ٹی پی کو یہ بھی نہ ہوتا اور اگر ہم جو بھی جیسے بھی افغانستان کے اندر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یون سیکیورٹی کانسل کے تحت جو حکومت بنائی اس کو ہم مدد کرتے اس کو سیکیور کرتے یہاں تک کہ جو اور قومیتیں ہیں پشتونوں کے علاوہ تاجک اور ازبیک اور ترکمن اور ہزارہ ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی لیے زان کرتے اور افغانستان کے اندر ایک مضبوط حکومت بنتی تو ہماری جو سافٹ پاور ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی یا آج جبکہ افغانستان میں ہر گروپ کے اندر ہمارے خلاص ایک نفرت موجود ہے کونسی پالسی بہتر ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ اف کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے کہ حقیقت کیا تھی اس وقت حقیقت یہ تھی کہ اگر آپ طالبان کو پناہ نہ دیتے اور امریکہ جو ہے ان کو بام کر کے ختم کر دیتا تو اس وقت امریکہ کے جو الائنس تھا وہ ناؤرن الائنس کے ساتھ تھا جس میں تاجک اور ازبیک فورسز اور آمن شاہ مسعود کے لوگ تھے اور وہ جو اور کرزئی اور یہ لوگ تھے یہ سارے پرو انڈیا ہے تو وہ افغانستان ہمارے لیے وہ افغانستان جو کہ طالبان کے ہاتھ میں نہیں تھا نہ مجاہدین کے ہاتھ میں تھا وہ پھر چلا جاتا ان کے ہاتھ میں جو کہ انٹی پاکستان تھے اس وقت کی میں بات کروں اب تو بہت سے انٹی پاکستان ہو گئے اس وقت ہم دون رہے تھے ایسی حکومت جو کہ پرو پاکستان ہو اور سوائے افغانے طالبان کے اور کوئی پرو پاکستان ایلمنٹ نہیں تھا وہاں تو اس لیے ہم نے آنے بھی دیا اور پھر ان کو ختم بھی نہیں کیا اور خلاپناہ بھی دی مگر اب بات یہ ہے کہ یہ پھر اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے خلاف تاجک اور اسبیک اور یہ لوگ جو فورسز تھی یہ آپ کے خلاف کیوں تھے اچھا پھر اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سیکولر فورسز تھی اور وہ نان پشتون فورسز تھی اور آپ نے اس سے ایک پورے دس سال پہلے آپ نے اسلامی فورسز کو پروموٹ کیا تھا تو پھر یہ سوال یہ کھڑا ہو جاتا کیا آپ نے اسلامی فورسز پر کھڑا کیا پھر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے زیاءالحق نے یہاں پاکستان میں اسلام کی لے کے آئے اسلامی سیاست کیوں شروع کی تو یہ پھر آپ پیسے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری ریاست نے مذہب کو استعمال کیا ہے ان پولیٹیکل فور پولیٹیکل ریزنز آپ نے پاکستان کے اندر بھی اور آپ پاکستان کے باہر بھی خواہ وہ مجاہدین ہوں جو کہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں یا وہ پجائیدین ہوں جو کہ افغانستان میں وہ لڑ رہے ہیں اب وہ سارے گلے پڑ رہے ہیں آپ کا وہ جو ساری آپ نے جو اسلام کو استعمال کیا ہے مذہب کو استعمال کیا ہے سیاست کے لیے اور وہ مفہوم جس میں شاید سیویلینز اگر ہوتے تو وہ شاید وہ نہ کرتے مگر ہمارے پرابلم ہمارا یہ ہے مرطوزہ لیٹس بھی فیر جو سیویلین حکومتیں بنتی تھی وہ تو وہ تو بالکل ہی اسٹیبلشمنٹ کے پٹو تھے مرطوزہ صاحب کو جب فارق کیا تو دس سال اپنے پٹووں کے ساتھ رول کیا اس کے بعد مہترمہ کو آنا پڑا پھر مہترمہ کے چھٹی کرا دی اگلی دفعہ وہ آئی وہ بیٹھ گئی نواز شریف صاحب ہونی کے پیدائش تھے تو جب ریوورٹ کیا نواز شریف صاحب نے بینیزی صاحبہ نے ان کو نکال دیا جب نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ نہیں اور آج عمران خان صاحب آگے ہو گئے ہیں کہ جی جب ہم ہیں تو کیا ہم ہیں ہم خادم ہیں موٹے انگوٹے لگوالے مگر یہ اب چل نہیں رہا ہے یہ سلسلہ تو that is the point چل تو بالکل نہیں رہا اور میں آپ دونوں کو تاریخ میں سے آپ آج کی آج ملے کیا تھا ہوں بیس اکیس میں آپ نے کہا کہ قومی یا دھتی کی ضرورت ہے سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے جو کہ میرے خاصل سے آپ کے اداری کا کی پوائنٹ ہے کیونکہ یہ جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں اس کے بغیر پاکستان انترین خطرات کا سامنا نہ کر سکتا اس میں سیٹی صاحب میرا یہ ایسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ اس میں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جو نظریاتی امیٹمنٹ ہے ان کی بڑی رضا قطع کلامی معاف رضا قطع کلامی معاف آپ شفٹ اب یہ سبجک سے نئے سبجک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں بالکل تہیار ہوں دوسرا سبجک بھی ڈسکس کرنے کے لیے مگر اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو سبجک ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اب کنکلوجن پہ آ رہا ہے کنکلوجن پہ آ رہا ہے تو میں کچھ اس کے بارے میں مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی حالی میں آپ کو پتا ہے وہ بلائے گئے لوگ جو بلائے جاتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جرنلسٹس اور دیگر لوگ مطلب ہے بیانیاں دینے والے اور بیانیاں بڑھانے والے ان کی بیانیاں تو ظاہر ہے پھر اس میں ہم لوگ تو ہمیں تو دعوت نہیں آتی تو ہمیں پھر پوچھ پوچھ کرنی پڑتی ہے کہ وہاں کیا بات ہوئی اور کیا نہیں بات ہوئی تو وہ جو پوچھ پوچھ میں ہمیں جو پتا چلا ہے دو باتیں پتا چلی ہیں وہ بڑی اہم ہیں کیونکہ اس کا اب آگے آپ جو ہونے والا ہے افغانستان میں اس کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے کابل اور ان کا یہ خیال ہے کہ چائنہ فوراں اور ریشہ ان کو ریکنائز کر لیں اور پھر پاکستان بھی ریکنائز کر لیں اور پھر اس کے بعد ان کا خیال ہے امریکہ کے بعد چارہ نہیں ہوگا وہ بھی ریکنائز کر لیں تو مطلب میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گیم ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے اب طالبان آ رہے ہیں کابل میں اور سب سب ہی کو ایک حقیقت کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اب سب نے کاروبار کرنا ہے طالبان کے ساتھ تو اس لیے اب سارے یہ دوہزار نائنٹین نائنٹی سیون کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم تینوں نے ریکنائز کیا اور کسی اور نے نہیں کیا اب ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان آگونٹو ٹیک آور کابل اور سب لوگ تیار ہو جائیں گے ریکنائز کرنے کے لیے تو یہ ایک اور فتح ہوگی اب وہ فتح طالبان کی ہوگی مگر ہم سمجھیں گے ہماری فتح ہے یہ بالکل آئین ممکن ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں دو نئی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ایک یہ کہ آج آپ نے دیکھا خطر کی حکومت کی طرف سے ایک سمری سی پریس ریلیس آئی ہے سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں بہت سی باتیں ہیں کہ یہ ہم نے بات کی یہ بات کی یہ بات کی یہ بات کی مگر جو اصلی بات ہے جو میں نے اس سے چنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طالبان کو یہ کہہ دیا ہے اور ہم کون ہیں ہم ہیں پاکستان ریشا امریکہ چائنہ نیمیٹ یورپن یونین وغیرہ ہم سب نے مل کے طالبان کو ایک پیغام دیا کہ اگر آپ ملٹری ٹیک اور کرتے ہیں کابل کا ہم آپ کو ریکنائز نہیں کریں اس میں لبے لبا باقی داری چیزیں اپنی جگہ یہ کور چیز آپ پر آج کی اگر وہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم ریکنائز نہیں کریں گے اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ جی اور ریکنیشن تھے ایسا ہی آوے آوے اسی لئے میں نے اس کا ذکر کیا تو بڑی ایک انٹریسٹنگ سیچویشن ہے نا کہ ٹاکس کے اندر ایک بات ہو رہی ہے اور حقیقت جو سمجھی جا رہی ہے وہ دوسری اب آئیے حقیقت ہے کیا آن در گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ابھی افغانستان کے اندر کوئی واتس ایپ گروپس جو ہیں پڑے لکھے لوگوں کے اور انسائیڈرز کے وہ بڑی انٹریسٹنگ بات کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کی چڑیا یہاں تک لائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ غنی صاحب جو ہیں آج نہیں کل کل نہیں پرسوں بھاگ رہے ہیں وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کولیپس کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ عبداللہ اگلی حکومت بننے جا رہی ہے اگلی حکومت میں غنی کے لوگ بھی نہیں ہوں گے اور اگلی حکومت میں ناؤرن ایلائنس کے لوگ بھی نہیں ہوں گے عبداللہ عبداللہ بھی نہیں ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں اگلی حکومت طالبان کی ہوگی اسے ایک انٹریم گورنمنٹ کہا جائے گا وہ سارے پاورز کی اتفاق کے ساتھ وہ آ رہی ہے اور وہ بڑی جلدی آ رہی ہے اور فوری طور پہ جیسے ہی وہ آئے گی یہ سارے لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے ریکنائز کر لیں روشیا چائنہ پاکستان امریکہ یہ سب اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ گیم جا رہی ہے اور جیسے ایکسپٹ کریں گے تو پھر تالبان کے ساتھ افیشلی بیٹھ کے باتچیت ہوگی کہ جی باقی لوگ جو باہر رہ گئے ہیں ان کو کس طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے مگر پہلی سٹیج پہ جو انٹریم حکومت ہوگی عبوری حکومت ہوگی وہ تالبان کی ہوگی اور اس کو ریکنائز کر دیئے تھا پھر یہ بیٹھ کے تالبان کے ساتھ بات کریں گے آگے آپ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور جو حفظ دینا ہے مانورٹیز کو یا ہواٹین کو یا اور لوگوں کو تاکہ میس ایکسڈس اور ریفیجیز نہ ہو وہ مسئلہ حال ہو جائیں یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈیویلپنٹس ہونے جا رہے ہیں جی دیکھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں شرف غانی صاحب جو ہیں تاریخ سے سبق سیکھے تو ان کو جلد از جلد ایویکیوشن اپنی کروا لینی چاہیے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے خدا نہ خاصتہ وہ کئی ریپیٹ بھی ہو سکتا کہ دیکھئے سیٹی صاحب یہ تو ایک رائٹنگ on the wall تھی four weeks and months it was well known مگر یہی بات ہے کہ دنیا بھی حیران ہو رہی ہے کہ جس کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سارا معاملہ سپیڈ پرہاپس بریٹھا پرائزیں کہ نہیں تو ہونا تو یہی تھا دیکھئے بیس سال سے وہ انسجنسی جو وہ قائد تھی پرحال میں سر ساری آپ نے اب کہہ دیا کہ یہ ہونا ہی تھا رضا جو افیشل پوزیشنز تھی امریکہ کی بھی اور سب کی وہ یہ تھی کہ ہم ملٹری ٹیکور نہیں ہونے دیں گے باقی سب چیزیں ہو سکتی ہے مگر پاکستان کا بھی یہی آرگومنٹ تھی امریکہ کی بھی یہی تھی سب کی یہی تو اب اور امریکہ کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ سال تو لگی جائے گا سال لگ جائے گا سال تو لگی جائے گا اسیسمنٹ تیزی شک یہ پڑھ رہا ہے کہ شاید behind the scenes کچھ real deal ہو چکی تھی کہ ٹھیک ہے کہ آپ جائیں آپ لے لیں اور ہمارے ساتھ بعد میں ہم بات کریں گے اور ہم پھر اسی پر جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ پسلتی جا رہی ہے فکر نہیں لیکن ایدھا لیکن ایدھا لیکن ایدھا دیکھیں افغان نیشنل آرمی جو ہے اس کا پہلے بھی ہوا اس کی اوپر بڑی سٹیڈیز ہوئی ہیں ان کا جو rate of attrition ہے کہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تنخواہوں میں تاخیر ریاست دگردہ مضبوط ہو تو کہا رہتی ہے کوئی آرمی بہت جلدی ہو گیا ہے کچھ بہت زیادہ ہی جلدی ہو بہت جلدی ہو گیا لیکن سٹیل سٹیل سولنگی ایک منٹ میں آئیت کرتا وہ اور میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہاں کے لوگ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں اس کی نا اہلی کا الزام لگاتے ہیں وہ کوئی دودھ میں دھولی سونے کی حقومت نہیں ہے وہاں بھی الیکشنز منیپیلیٹیڈ ہو رہے ہیں اس لیے میں پاکستان میں یہ میں نے ایک ٹرنڈ دیکھا ہے سوشل میڈیا بے خصوصا کہ ہمارے بہت سارے اچھے خاصے پڑھے لکھے ترقی پسند یا لبرل لوگ وہ بھی افغان گورنمنٹ کے ترجمان بن جاتے ہیں بھئی ہمارا کام تو ترجمانی نہیں ہے کسی گورنمنٹ کا میں ترقیم ٹیک آور نہیں ابھی سٹوریز آ رہی ہیں آج خود ان کی افغان لوگ کہہ رہے ہیں جو باہر بیٹھے میں کہ بھئی اتنی کرپشن جو دی اس کی لیجیٹمیسی کھو چکی تھی گورنمنٹ تو بس حال میں صرف یہ ایڈ کہا تھا جی سولنگی صاحب میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کا یہ کہنا کہ فوجی طور پر ہم کابل پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے ٹاک اس چیپ امریکہ میں یہ کہتے ہیں آجی ٹھیک ہے تو ان کے کہنے کی کوئی بات نہیں ہے جب آپ بغیر طالبان سے کوئی معاہدہ کیے ہوئے کوئی انٹرا افغان ارینجمنٹ کیے بغیر اپنے پینتیس سو لوگ نکال لیں گے پچاسی آٹھ ہزار پانچ سو جو ہے وہ یورپی یونین اور الائز وہ نکال لیں گے آپ کے کانٹریکٹرز جو کہ آپ کے افغان نیشنل آرمی کو چلا رہے ہیں وہ آپ ان کو نکالنے کی بات کریں گے یا نکل جائیں گے نہ سپلائیز ہوں گی نہ کچھ ہوگا تو افغان آرمی جو پہلے لڑ رہی تھی پہلے تو سال ڈیڑھ سے کوئی امریکہ اور ان کی فورسز تو نہیں لڑ رہی تھی لیکن ان کو کمپلیٹ سپورٹ تھی جس طریقے سے پریسپٹس آپ نے ویڈرال کیا خود افغان گورنمنٹ کو بتائے بغیر ان کو اعتماد میں لیے بغیر تو آپ نے ملٹری جو تالبان کی جو فوجی فتح ہے اس کو یقینی بنایا ہے امریکہ نے اور پھر اتحادیوں نے تو ان کے اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے عملن آپ نے وہ مٹیرل کنڈیشنز پروائیڈ کی ہیں جس میں تالبان کے ملٹری ٹیک آور کو آپ نے یقینی بنایا ہے یہ ہے چاند شیئر آگے آئیے جی اگلا سبجک لے لیتے ہیں میں صرف مٹیرل کنڈیشنز پر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سخت لنگو جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے مٹیریل کنڈیشنز یہ سارا انقلابی گفتگو ہے اگلا جی دیکھیں یہ فواج چودری صاحب نے یوسف نے ایک ریپورٹ پریس کانفرنس کی انہیں کہا دیکھو جی یہ ایکاؤنٹ جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف وہ ایک سینکشن پاکستان کا یہ اس کی حمایت کر رہے ہیں انڈیا سے افغانستان سے سازش ہو رہی ہے ملک کے اندر جو ہیں لوگ وہ بھی سازش کا حصہ ہیں اچھا وہ بہت ہی انتہائی جو ہے نا سیڈی سا بغرہ آپ نے وہ ریپورٹ نہیں دیکھی تو آپ نہ ہی دیکھیں کیونکہ اس میں کوئی ریسرچ ہے نہ اس میں کوئی ڈیٹا انیلیسز ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ کپیسٹی ہو گئی ہے ہمارے بڑی منسٹریز کی تو پھر اللہ اللہ ہی حافظ باقی مگر اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ کہ اپوزیشن کی جو پارٹیز کو بار بار بنا کے پیش کر رہے ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے یہ تو تیاری ہیں میڈیا کو سکویز کرنے کی کہ لوگ جو ٹوٹر پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اپنے اضاعے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اگلا وار وہی پہ ہونا ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کب سے کہہ رہے ہیں دونوں سائٹس یہی کہہ رہی ہیں جو بیٹھی میں ہیں پاور میں کہ جی پرابلم ہی میڈیا ہے اور تو کوئی پرابلم کوئی نہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر میڈیا کو آپ کو میڈیا کنٹرول یا میڈیا مینجمنٹ صحیح ہو تو مسلا ہی کوئی نہیں یہ جو اس لیے یہ تو اب اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے nothing to hide about افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بیفکوفی کے ساتھ یہ یہ so called report شایع کی ہے جس میں اپنے لوگوں کو بھی رگڑا دے دیا ہے بیفکوف تو باتیں کر کر کے تھگ گئے ہیں شبلی فراد صاحب حواد چوری صاحب جو آتا ہے وہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں اب آپ نے ایک report بنا دی ہے مطلب ہے کہ یہ اور پہلے بھی آپ نام لیتے رہے ہیں میٹنگز کے اندر لوگوں کے جنرلس کے target کرتے رہے ہیں تو دنیا یہ بائے نہیں کرے گی یہ اس کی sell by date جو ہے نا یہ بڑی پرانی ہے یہ ختم ہو چکی ہوئی اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ کی اور establishment کی بڑی کافی بست ہوئی ہے آپ فرص کیجئے hypothetical چونکہ سولنگی صاحب نے بھی آپ سے مفروضوں والے سوال کیا تو ایک میرا بھی ہے کہ فرص کریں گر آپ اس میٹنگ میں ہوتی جہاں پہ جنرل باجوا صاحب نے تک کو بلایا باتا آپ کو بھی دعوت آتی میں کیوں ہوتا میں کیوں ہوتا نہیں نہیں گر آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں اچھی باتا آپ کی جانا چاہیے اس قسم کی میٹنگ کے اندر اس قسم کی میٹنگ کے اندر سوال نہیں پوچھے جاتے لیکن آپ کیا کہتے ہیں ان کے کومنٹ پہ آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں فضول باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی بات ہے میٹنگ میں تھا ہی نہیں آپ میرے سے کومنٹ کروا رہے ہیں sorry یہ کوئی بات آپ آگے آتے ہیں رانا سنا ابھی تو آپ دونوں اتنی مشکل سے جو بیانیاں ہیں ان کا بچانے کیلئے اپنے آپ کو میں نہیں دفینڈ کر رہا ابھی تو آپ نے بڑی سکھ ڈیفنس دی ہے آپ نے بڑی اچھی میں کہتا ہوں وہ ڈیفنس ہے میں تو یہی تو کہہ رہا تھا آپ سے کہ دونوں جو بیانیاں ہیں امریکہ کا بیانیاں جو ہے وہ بھی صحیح ہے اور جو آپ کا بیانیاں ہے کہ امریکہ نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے اس نے تو تالیمان کی اوپر پلیٹ وکٹری میں دے دیئے پلیٹ میں میں تو نہیں ڈنائے کا میں تو کہہ رہا ہوں دونوں میں صحیح میرا ایشیو اور ہے میرا ایشیو ہے کہ اب یہ جس قسم کی جو یہ سیاست ہو رہی ہے اس ریجن کے در نقصان ہمارا ہو رہا ہے عوام کا ہو رہا ہے ہماری آئین کا ہو رہا ہے ہم آ رہے ہیں جی پنجاب کی طرف اب ہم ملک کے اندر سپوٹ لائٹ لے کر آئے ہیں اور رانہ سناولہ صاحب نے دو دن پہلے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لائے گی نون لیگ پنجاب سے شروع کریں گے بزدار کی چھوٹی کرائیں گے کچھ دن پہلے بلاول دو نے بھی ایسی بات کی تھی کہ جی ہم جو ہے چھوٹی کروا سکتے کروا دیں گے اب رانہ اللہ کی بات کرنا بڑا میننگفول ہے عوام شریف کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں اور آج انہوں نے بارا اس کی تحصیح کر دی انہوں نے کہا کہ بھی جانگیلین گروپ کو وہ تو تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ چھلے کو تو کیسے ہوگی یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ سیگنلز ہیں کیوں اس سٹیج پہ کیوں آ رہے ہیں اور کیا ان میں کوئی حقیقت ہے اور آگے بڑھیں گے کیا واقعی دے ویلیڈ ٹو سم کائنڈ آف پولیٹیکل چینج دیکھیں دو تین سیگنلز آ رہے ہیں مگر میں نے یہ چیزیں نہیں سنی میں نے رانہ صاحب کی باتیں نہیں سنی اگر میں نے سنی ہوتی یا سنا دے مجھے تو میں سمجھ آتا ہے وہ کہ میں پچھان لیتا ہوں اس کے اندر جو باریکیاں ہوتی ہیں میں جانتا ہوں ان کو بڑی اچھی طرح اور نون لیگ والوں کو بھی جانتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے دو تین چیزیں ہیں ایک تو بلاول کے بڑے سٹرانگ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پھر اور ہم مل کے نون لیگ کے ساتھ پہلے پنجاب میں یہ گرائیں گے یہ پرانا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جائیں آج آپ گرا جاتے ہیں مگر اب بلاول کی طرح سے بڑا سولیڈ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم پنجاب کی حکومت بھی منون لیگ بنا لیں ہم ساتھ ملتے ہیں ان کے اور سینٹر میں بھی یہ بنا لیں ہم انہی کو انسٹال کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے یہ بہت ایک معنی ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا ہم تیار ہیں ہمارے ساتھ ملیں ہم لوگوں کو توڑ لیتے ہیں جو پہلے کہتے ہیں ہم توڑ سکتے ہیں اور ہم آپ کو حکومت پنجاب میں آپ بنائیں اور ادھر سینٹر میں بھی ہم مل جاتے ہیں اور ہم حکومت بنائیں گے نو کانفیڈنس وڑا کے اور ہم آپ کو دیتے ہیں آپ بنائیں یہ پہلی دفعہ بلاول بھٹو نے اس طریقے کے ساتھ بات کی دوسری طرف پی ڈی ایم پھر ایکٹیو ہو گئی ہے سگنل تو آیا ہے کہ جی ایکٹیو ہو جائیں اور جلسے جلوس کا بھی انہوں نے انانونسمنٹس کر دی ہیں اور یہ بات بھی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی کسی سٹیج میں واپس بھی آ جائے پی ڈی ایم کے لئے اب تیسری چیز یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں آج رانہ صلی اللہ رانہ صاحب نے بھی کچھ ریسپونس کیا ہے کہ ہاں یہ ایسے ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آج یہ فیصلہ کریں کہ یہ ہم نے کرنا ہے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے جانگی ترید صاحب کے گروپ کے ساتھ اگر وہ ساتھ ہے تو ہو جائے گا اگر وہ دس بارہ لوگ جو جہانگی ترین لے کے بیٹھے میں وہ ایکشلی جہانگی ترین نہیں لے کے بیٹھا ہوئے وہ اور لے کے بیٹھا ہوئے تو وہ جب آپ تیار ہوں گے جب وہاں سے سگنل آئے گا میں کتی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب وہاں سے سگنل آئے گا چلو جی شروع کرو تو اس دن سب تبدیلی آنے شروع ہو جائیں گی عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چلنا ہوا کیا اب وہ اور بات ہے کہ کس کو وہ اٹھائیں گے کس طریقے سے کریں گے وہ بعد کی بات ہے مگر یہ ہے کہ تبدیلی آ جائے گی جن سے نشارہ آ گیا تو اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اچھا اس میں دو پہلو ہیں اس کے بھی میرا یہ موقف رہا ہے کہ آپ کے ساتھ گوڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے جب بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے اس ہائیبرٹ سسٹم کو تو وہ اپوزیشن کو کچھ ہوا ملنی شروع ہو جاتی ہے ان کی امیدیں بڑھائی جاتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ کریں تو یہ ہو جائے گا بیڈ کاپ کھیلتے ہیں اب چھوڑ سکتا ہے اب جب شباز شریف صاحب کو باہر نکال آ تو وہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ بھی چل رہا تھا نا گوڈ کاپ نے باہر نکال دیا بیڈ کاپ نے روک لیا جانے سے اب یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ پھر یہ وہ پیپلز پارٹی کا تو یہ ہے کہ وہ گوڈ کاپ کے ساتھ انہوں نے کافی موہدے شوہدے کر لیے زیادہ سا ماسٹر پولٹیشن تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے وہاں سندھ کے اندر نہیں تو بڑی دھمکیاں شمکیاں تو چلی رہی تھی عمران خان کے مگر ابھی بھی بچے میں ہو تو اس لیے یہ بالکل یہ اسی قسم کی چال ہو سکتی ہے مگر اگر یہ وقت آگیا ہے کیونکہ اب یہ اکجیتی کی بات ہو رہی ہے اور خطرے آ رہے ہیں تو شاید ہماری باتیں ان کو سمجھ آجے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یار اس وقت سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے تو وہ سوچیں چچے رنجی پھر سب کوئی کٹھا کر لیتے ہیں اور کوئی اور طریقہ ڈونتے ہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ وقت آیا ہے جی اچھا وقت نہیں آیا میں سٹیٹی صاحب میں یہ دومیسٹک پولیٹکس اور پہلے جو خارجہ مور پہ بات ہو رہی تھی تو میں آپ سے ایک سوال اور آئینو یہ کوئی کوئی بہت ہی بڑی راکیٹ سائنس والا سوال نہیں ہے بڑا عام سا سوال ہے کہ ہمارے ایک طرف تو دیکھئے ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ نے ذکر کیا کہ اس میٹنگ میں جو آرمی چیز نے بلائی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا نیریٹیوز کی بات ہوئی میڈیا کی بات ہوئی کیسے ملک کو آگے چلا رہا ہے دوسری طرف ہمارے پرائیم مینسٹر صاحب جو ہیں وہ مستقل اپنی ہوئی لائن لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ امریکہ کو جب اپنا میس کلین کرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی ضرورت آ جاتی ہے ایپسلوٹلی نوٹ اڈے نہیں ملیں گے بائیڈن کی میں کال کا انتظار نہیں کر رہا نہیں کرتا نہ کریں مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ کیا یہ کیا یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ ایک حصہ ایسی بات کریں دوسرا حصہ کنسیلییشن کریں یا یہ فرق دو مختلف سیاروں پہ بس رہے ہیں یہ پاورز کیونکہ دیکھئے یہ میرے خال سے اپوزیشن کی بات تو جو آپ ہی کی اداریہ کا پوائنٹ ہی آگے بڑھاؤں تو اپوزیشن تو ایک طرف نیشنل آپ تو گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کریں یہاں پہ جو لوگ گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کے اندر ریکنسیلیشن مجھے نہیں دکھائی دے رہی ام آئی رونگ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال کی کہ دیکھئے نا ایران خان صاحب کا میں سمجھا دیتا ہوں رضا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ پولسی کے بارے میں اسلام آباد کی ایک پولسی ہے اور اس کے قریب ایک شہر ہے جس کا ہم نام نہیں لیتے ان کی پولسی بڑیاں نہیں تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پولسی وہ اسٹیبریشنٹ کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں اور پاکستان کی گورمت کے ساتھ دوسری بات کرتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں رضا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مختلف آوازیں آتی ہیں اسلام آباد سے ایک اور آواز آتی ہے امریکہ سے تعلقات بنانے کے حوالے سے اور پنڈی سے کوئی اور آتی ہے یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ایک ہی آواز ہے مختلف لوگ ہیں ایک کچھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا NSA ہیں وہ ایک طریقے سے بات کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو پبلک میں بات ہی نہیں کرتے وہ تو behind the scenes ہی بات کرتے ہیں اور وہ personal level پہ باتیں ہوتی ہیں مگر بات ایک ہی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک بات کہہ رہے ہوں اور یہ دوسری بات کہہ رہے ہوں بات ایک ہی ہوتی ہے کہ جی ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں and so on and so forth اور آپ کا بیانیہ جو ہے وہ دھورا ہے چھیک ہے ہمارے بیانیہ میں بھی problem ہے مگر آپ چھوڑیں ان باتوں کو اب آگے بڑھیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں جی اچھا تو چونکہ پاکستان یو ایس تعلقات کی بات ہوئی ہے تو آخری ہی ہے ہمارا topic ہے آج کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات جو ہیں وہ کس طرح بحال کر سکتے ہیں اور کیا شرائط ہوں گی موجودہ جو administration ہے بائیڈن administration کی شرائط یا جو بھی policy parameters جیسے کہتے ہیں کہ جس کی basis پہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نے advance کریں گے کیونکہ اب وہ تو وقت گزر گیا نا پہلے والا strategic ally اور frontline ally وہ زمانہ تو گیا اب یہ کہ معاشی یا دیگر کیا کیا پاکستان کو وہ کرنائیں گے دیکھئے آپ نے ابھی میں نے جو باتیں کہی میں نے کہا جی ایک طرف تو قطر سے جو official statement آیا ہے وہ یہ ہے کسی صورت میں بھی ہم ان کو recognize نہیں کریں گے اگر یہ Taliban military take over کر لیتے ہیں جو کہ ہونے جا رہا ہے جی دوسری طرف میں نے کہا کہ افغانستان کے اندر لوگ جو بات کر رہے ہیں informed لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی Taliban آ جائیں گے تو پاکستان روس چائنہ امریکہ فوراں recognize کر رہے ہیں اچھا تو اگر پہلی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ recognition نہیں ہوگی اور اگر پاکستان کرنے کی کوشش کرے گا یا اور امریکہ نہیں آئے گا ساتھ یا چائنہ نہیں آئے گا ساتھ تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں اور اگر ایسے ہے کہ ساروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہو ہی گیا تو best ہے کہ اب اس کو recognize کر لیں اب لڑائی جگڑے کیا کرنے اور کروبار شروع کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو پھر یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر کوئی خاص پریشہ نہیں آئے گا اور میرا خیال ہے یہاں بیٹس یہی ہیں کہ اگر تو امریکہ ناراض ہو گیا اور یہ convinced ہو گیا کہ یہ طالبان نے جو take over کیا ہے اس کے میں پاکستان کا یہ ہاتھ ہے اور ہمیں پھر سے ہمارے ساتھ چاکو مار دیا ہے پھر تو وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے اور آپ کو sanction کریں گے sanction نہیں کریں گے تو تکلیف دیں گے آپ کو اور اگر ایسے نہیں ہیں اور سب نے اتفاق کری لیا ہے behind the scenes کے جو ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے let's get on with it تو پھر ایسی کو بات نہیں ہوگی امریکہ کا problem پاکستان کا نہیں ہے تو جو بھی افغانستان میں ہوگا وہ پاکستان کی حکومت کو تو کچھ explain کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو unaccountable explain کرنے کی ضرورت ہوگی biden کو ابھی بھی ronald trump صاحب کا ابھی latest statement آیا کہ یہ biden نے جو کام کیا یہ غلط ہے میں میں کہا تھا کہ ہم جائیں گے مگر میں نے conditions رکھی تھی اور اس نے تو unconditionally withdraw کر لیا اور date دے کے withdraw کر لیا تو وہاں تو already بیعت شروع ہوگی ہے کہ biden کی جو policy ہے vis-a-vis taliban it's bad حالانکہ وہاں کی عوام جو ہے they are very pro this policy وہ کہتے ہیں جان شڑا ہو جاؤ ختم تو اس کو ہمارے لوگ بچے مارے چھوڑو biden نے وہ کام کیا ہے جو amerikan عوام کو پسند ہے کہ pull yourself out forget it یہ lost war ہے جہاں گئے بھی تھے وہ بھی غلط تھا اور جو آپ نے کیا وہ بھی غلط تھا پیسے بھی جانے بھی یہ ہمارے وہاں کوئی nation building کی ضرورتی نہیں تھی یہ بس اچھا ہوا ہے جلدی سے نکلے آبا biden is going with the popular vote establishment وہاں کی جو ہے pentagon think tanks وہ سارے جن کو رضا بڑے اچھی طرح جانتے ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں یار یہ تو establishment american establishment get defeated یہ ہم کیسے مان گیا ہے یہ بائیڈن نے غلط کیا اور اتنی تنقید اب آنی شروع ہو گئی ہے وہاں کہ یہ ساری بائیڈن کی غلطی ہے یہ نہیں کہ ڈرنالڈ ٹرم کی غلطی ہے یہ بائیڈن کی غلطی ہے جس نے اس طریقے سے یہ سب کچھ کہا کیا اور ابھی سولنگی صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جی اس کو بڑا کر لیا اس کو بڑا کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا اور اس کو طریقے سے کرتے تو پھر اور بات تھی اور انہوں نے تو سپٹیمبر کہا کہ اس کے بعد ڈس 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 کرنا چلتا ہے تو اصلی debate امریکہ میں ہوگی پاکستان میں اندر کوئی debate نہیں ہوگی پاکستان کے اندر تو یہ ہی ہوگی جب عمید پول چی کہتے تھے ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے روس کو شکست دے گی اب ہم نے امریکہ کے جب تک یہ بیانیاں رہے گا جب تک پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشتگردی شروع نہیں ہو جاتی اور یہی طالبان جو ہے وہ پاکستان مخالف اقدامات شروع نہیں کرتے تب تک تو ایسا ہی رہے گا جی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی پوچھئے سیڈی صاحب کیا میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان اتنی بے خوف ہیں کہ وہ پھر پنگے لینے شروع کر دیں گے میرا خیال ہے ان کے ارادے ایسے ہیں کہ ان کا مسئلہ طالبان افغان طالبان نہیں ہیں ان کا مسئلہ ہے ٹی ٹی پی ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے یا نہیں کریں گے یا ٹی ٹی پی یہاں آکے اور بلوچ انسرجنس یہاں آکے اور سپریٹس آکے یہاں دہشتگردی کریں گے کی نہیں کریں گے ہمارے ہندوور کریں گے پاکستان نہ ان کو وہ بھی لیوریج کی طور پر رکھیں گے لیوریجنگ بڑی امپورٹن ہے دیکھیں تالیبان کو لینڈ ڈوٹس چاہیے تالیبان اب تجارت کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ تالیبان کہتے ہیں کھول لیں یہ بارڈر شہوڈر یہ وہ بہرہ وہ اب کشمکش چلے گی between افغانستان and پاکستان اور ادھر پاکستان and the western powers ان کے ساتھ بھی کشمکش چلے گی یہ ہوا کیا ہوا کیا بلکل بلکل سب یہی سمجھتے ہیں کہ جب تالیبان آئیں گے تو یہ انتہا پسندی اس ریجن میں بڑھے گی کیونکہ انہیں پناہ ملے گی جو لوگ بیٹھے میں اور پھر وہ آئیں گے جائیں گے ہمارے لیے ریفیوجیز آئیں گے بلو بیک ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر تو ویسے ہوا تو پھر تظاہر ہے we are in very serious trouble اور میرا خیال ہے ان کی یہی کوشش ہوگی ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم اس کو manage کر لیں جی آپ کو بتا ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے تھے امریکن کا جو ہے اپنین پبلک اپنین بنانے والے وہ تو آلیڈی اب وہ آج آٹ ڈس چوریز ہیں کہ جی الکایدہ بھی آج کی نبارہ یہ بھی ہو جائے گا ہیسٹی اپورٹ ہے بڑی ناکس پالیسی ہے لیکن as you said people want that people want you have to be out of the regions اچھا سیڈی صاحب آخری سوال یہ ہے کیا موجودہ جو configuration جو بن رہی ہے اسے پاکستان people's party جو جو آپ reconciliation کی بات کریں consensus بنانے کی بات کریں اس میں PPP کا ایک goal تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان people's party جو ہے اس کی clarity زیادہ ideological پھر ہی بار بھی دوہزار رضا میں کیا ہوا میرے حال میں رضا کا جو connection ہے وہ کچھ freeze ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ people's party جو ہے جی جی آئیے جی رضا جی جو کہ ماضی میں PMLN جو ہے وہ کچھ pro taliban بھی رہی ہے if you remember یہاں سب کچھ ٹھیک ہے پرانے زمانے میں PPP ideological تھی اب pragmatic ہوگی ہے پرانے زمانے میں نوار شریف pragmatic تھے اب ideological ہو گئے یہ مخصص بات ٹھیک ہے یہ تو clip کاٹنا چاہیے چلے تو میرے خال سے ہمارا وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکے بہت شکریہ سیڑی صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور ہم امید کرتے ہیں بہت سے سوالات اور کومنٹس آئے ہوئے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مطلب میں پوچھوں تو پھر تین گھنٹے میں بیٹھنا پڑے گا لیکن میں کچھ سنبھال لوں گا اگلے سیشن کے لیے اگلے ہفتے وہ پھر ہم آپ سے چیدہ چیدہ جو ہوں گے پوائنٹس وہ ڈھونڈ لیں گے ڈھونڈ لنگی صاحب کو جائننگ می اور اس کے ساتھ ہی ناظرین خدا حافظ کل شب نو بجے ہم پاکستان at 74 ایک سپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ چوہتر سال کے بعد پاکستان آج کھاں کھڑا ہے اسی کے ساتھ خدا حافظ خدا حافظ جی